چاہے کا شمار دنیا کے پسندیدہ ترین مشروبات میں سے ہوتا ہے برے صغیر پاکو ہند میں چاہے سولمی صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ انگریز لے کر آئے اور جلد ہی چاہے ہندوستانیوں کا پسندیدہ ترین مشروب بن گئی اس وقت دنیا بھر میں چاہے کی سنکڑوں اقسام معروف ہیں اور ہر ملک میں اس کا ذائقہ اور بنانے کا طریقہ بدل جاتا ہے ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں مختلف چاہے مشہور ہے جبکہ فقط کشمیر میں چاہے کی 48 اقسام ہیں جن میں سے کشمیری نون چاہے پرے برے صغیر میں پسند کی جاتی ہے پاکستان میں کوئٹا چاہے، مٹکا چاہے، پشاوری چاہے، کوئلا چاہے کے علاوہ چاہے کی درجنوں اقسام کشمیر سے کراچی تک معروف ہیں کوئٹا چاہے اور پشاوری چاہے پاکستان میں چاہے کی سب سے مشہور برانڈز ہیں جو اپنے ذائقے اور رنگ کی وجہ سے پاکستان کے تمام شہروں میں ان فرادیت رکھتی ہیں جبکہ سردیوں میں ہر جگہ کشمیری نون چاہے کے سٹال جا بجا نظر آتے ہیں میرا نام عثمان خان ہے اور میرا تعلق جو ان سے نام مانسیرہ بٹا گرام سے ہے جو ہمارا گاؤ ہے یہاں پہ آٹھ دس سال ہو گیا ہمیں یہ چاہے کا کام ہمارے یہاں پہ آٹھ دی چاہے یہاں پہ کام چل رہا ہے سرکر چل رہا ہے ہمارا لاہور میں ہمارا الحمدللہ دس بارہ سال ہو گیا آٹھ دس سال ہو گیا ہمیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے دس سال تو تقریباً ہو گیا ہمیں اس سے پہلے ہم کام کرتے تھے اچھرے میں تو وہاں پہ ہم نے سال ڈیٹھ سال کام کی اس کے بعد الحمدللہ ہمارے یہاں پہ آٹھ دس سال ہو گیا یہاں پہ اپنا ہمارا الحمدللہ اپنا برانچ بنا ہوا ہے کھینہ اور بندہ اور بندے کو ہمارا پتہ ہے جو یہاں سے ایک بار چائے پی کے جاتے ہیں تو وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہی آتا ہے ہر بندے کو کوالٹی کا چیز کا پتہ ہے جو ہمارا میار ہوتا ہے نا وہ ہم ادھر کا نہیں یوز کرتے ہیں ہم اپنے گاؤں کا جو اصل پتی ہوتی ہے جو اصل چیز ہوتا ہے ہم وہاں سے علاقے آپ استعمال کرتے ہیں سو میں سے نبے پرسنٹ تو سمجھے گنبالا حساب ہے ہمارا سارا کوئی جو اپنے گاؤں سے ہی آتا ہے یہ جو ہمارے پتی ہے نا یہ ہم لاتے ہیں اپنے گاؤں سے اور وہاں کی پتی ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم اپنا خود تیار کرتے ہیں یہاں کا نہیں یوز کرتے ہیں یا اس وجہ سے تو ہمارے چائے کا اپنا ذائقہ ہے لوگ زیادہ زیادہ کشمیری چائے بھی پسند کرتے ہیں آج کل جو موسمنا ہے تندوری چیز الحمدللہ ساری بھگتی ہے مطلب یہ سب سے زیادہ جو ہماری دودھ پتی زیادہ چلتے ہیں چائے اور دودھ پتی یہ زیادہ ہماری چائے چیز کا تو ہر بندے کے پاس مرمی ہوتا ہے کوئی زیادہ پتی اوبالتا ہے مطلب کوئی زیادہ دودھ اوبال کے پھر پتی اینڈ میں ڈالتا ہے ہمارا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ مطلب جس طرح دودھ اوبال کے اس میں بیج میں ہم نے ڈال لیا تو مطلب اس سے الحمدللہ ہمارا ذائقہ بن جاتا ہے اور یہ نظف سے بڑی بات اس کی پتی کی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے پہلے شروع شروع میں جمعہ میں تھا ہے ہم نے یہاں پہ بھی اس کی لوگ شکایت کرنے لگے تھے کہ آپ کی چائے کا جو ذائقہ نہیں ہے تو پھر ہم نے جونسن مطلب ایک دو بار ایسا ہوا کہ ہم ہوا سے نہیں لے آسکتے ہیں تو ادھر کا مطلب لوگ ڈون میں کچھ ایسا حساب ہے تو لے آسک نہیں سکتے تھے تو پھر ادھر کے جب ہم نے اس کی لوگوں نے شکایت کرنے شروع کر دی تو پھر انشاءاللہ کبھی پھر اس طرح موقع نہیں دیے کسے کو ادھر کئی ہے ادھر سے لاتے ہیں ادھر آگے بنا دیتے ہیں پتی ہمارے ہمارے ہمیں سارا جواسے ہیں ہمارے یہاں پہ کعوہ بھی زیادہ بگتا ہے کعوہ الحمدللہ جو لوگ زیادہ لائی کرتے ہیں پٹان تو زیادہ لائی کرتے ہیں مگر آج کل پنجاب میں بھی زیادہ لائی کرتے ہیں گرمیوں میں تو زیادہ تا چائے بگتی ہیں یا دودھ پتی اور سردیوں میں جو انسا کشمیری چاہ یار جو یہ جو تمدوری چاہ ہوتے ہیں یہ زیادہ بگتی ہیں ہماری کوشش ہماری جاری ہے انشاءاللہ ہم نے یہ جو ہر ٹون ہے یہاں بھی برانچ بنانے کا تو یہ ٹونشپ ہے یہاں بھی ہم نے ابھی نئی برانچ بنائی ہے کم سے کم ہمیں افتہ ہوگئے ٹونشپ میں ہم نے برانچ بنائی کوشش یہ ہے انشاءاللہ کام کو بڑھانے کیا رومندہ اپنا کام کو بڑھانے کیلئے کرتا ہے ہماراہ بھی انشاءاللہ یہی کوشش ہے ہمارے یہاں پہ یہ تو آپ کے سامنے چھے بجے کھلتا ہے جو ہماری سامنے والی برانچ ہے نا وہ چھو بیس گھنٹے ہوتی ہے آل ٹو آل بند نہیں ہوتی چھو بیس گھنٹوں چلتی ہے ہمارے پاس دس بندے کام کر دس بندے دن کے ٹیم دن بند دس بندے شام کے ٹیم مطلب دو شفتے ہوتی ہیں بارہ بارہ گھنٹے کی شفت ہوتی ہے برے صغیر پاکو ہند میں چائے اب فقط ایک مشروع بھی نہیں بلکہ تیزیبی ارتکا کا ایک لازمی جزب بن چکی ہے کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان کے مختلف شعروں میں چائے خانے تیزیبی و عطبی اقدار کے علمبردار رہے ہیں جن میں لاہور کا پاکٹی ہاؤس سرے فیرستے یہاں پاکستان کی معروف شخصیات اپنا خاصا وقت صرف کیا کرتی تھی یہ جگہ نہ صرف کسی زمانے میں لاہور بلکہ پاکستان بھر کے مشاہیر کی سرکرمیوں کا مرکز رہتی تھی اور ترقی پسند نظریات کے حامل لوگوں کی پناہ گابی چائے کا آغاز یوتو ستائیس سو قبل از مسیح میں چین سے ہوا تھا اور یورپ کے راستے یہ ہندوستان داخل ہوئی مگر اب ایسا لگتا ہے کہ چائے کا جنب ہندوستان میں ہی ہوا ہے اور خوشی ہو یا غم دکھ یا پریشانی چائے پاکوہند میں مل بیٹنے پر جستر خان کا لازمی جزو جمار ہوتی ہے موسیقی